سنگو بارڈر جو آتنگ وادی ہیں سین اینار سے والے آتنگ وادی کبھی یہ لوگ وہ ہو جاتے ہیں تو ہم آج ان خود کسانوں سے پوچھیں گے کہ بھائی آخر یہ ماجرہ کیا ہے کون ہیں یہاں پر اور کون لوگ ہیں جہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور میڈیا جو ہے وہ جس طرح سے اس پورے پروٹیسٹ کو دکھا رہا ہے پورے نیشنل لیول پر اس کی سچائی کیا ہے اس کا پورا بیورہ ہم آج انہیں کسانوں سے لیں گے ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ مہلائیں موجود ہیں جو پیشے سے ایڈوکی ہی لکھی بھی ہیں اور الگ الگ پروفیشن میں ہیں یہ اور کچھ کسان جو آدمی ہیں وہ لوگ بھی ہاں پر موجود ہیں ہم سب سے ملجل کر بات کریں گے اور اس پورے پروٹیسٹ کی سچائی جانیں گے کہ آخر جو سرکار اور جو میڈیا دکھا رہی ہے اس میں کتنی سچائی ہے سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہوں گے آپ پیشے سے ایک ایڈوکیٹ ہیں اور آپ مجھے ہی بتائیے کہ کون ہے آپ ہے کون خلستانی ہیں آتنگ وادی ہیں باہو وادی ہیں الٹرا لیفٹ والے ہیں کون ہیں آپ پہلے تو میں کس کسان کی بیٹی ہوں بائی پروفیشن ایڈوکیٹ ہوں پیدا ایڈوکیٹ نہیں ہوئی تھی اس لیے بائی پروفیشن تو جو ہوں باد میں ہوں لیکن پیدا ایک کسان کے گھر میں ہوئی ہوں اس لیے ایک کسان کی بیٹی ہوں اگر میں پڑی لکھی ہو کہ اپنے حق کے لیے نہیں آؤں گی تو کون آئے گا اس لیے میں یہاں پہ آنا اپنا فرج سمجھتی ہوں اور اس فرج کے ادھیم میں یہاں آئی ہوں اور دوسری بات جو آپ کہتے ہو خالستانی خالستانی آپ لوگوں کی انٹرپیٹی کسان کیا ہمیں نہیں پتا ہمارے حساب سے تو وہ جگہ ہے جو پیور ہے ہم لوگ بہت پیور ہے ہم خالستانی کچھ پند نہیں ہے ہمیں نہیں پتا ہم پنجابی ہیں اس سے پہلے ہم ہندوستانی ہیں لیکن شہد موڈی سرکار ہمیں ہندوستانی سمجھتی نہیں ہے اس لیے ہمیں ایک الگ وادی نقص لیے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی ہے پر وہ صرف ایک پروپوگنڈا ہے کیونکہ اگر ایسا ہو تو آپ آس پاس دیکھ سکتی ہو کتنا اکٹھ ہے خالستانی کی جو ہوتی ہے نا بات وہ ایک سیکٹ کی ہو سکتی ہے دو چار پانچ انسانوں کی ہو سکتی ہے لاکھوں کی نہیں ہو سکتی آپ اس میں گھوم کے دیکھئے آپ کو ہندو بھی ملیں گے ہم جیسے سکھ بھی ملیں گے اور آپ کو مسلمان بھی ملیں گے اور کرسٹین بھی ملیں گے آپ سے ہی تک جائیے آپ کو پتہ لگے گا وہاں پہ ہر کسے کو بولنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ اگر ہم لوگوں کی ڈمانڈ خالستان کی ہوتی تو شاید آپ لوگوں کو لگتا بھی ہمارے ساتھ ہندو ہندوستانیز یا نکلیز یا کوئی بھی ہماری سپورٹ نہیں کرتے اس لئے مجھے تو کہیں خالستان نہیں دیکھتا شاید آپ کو کوئی خالستان کا جھنڈا یا کوئی خالستان کا نعرہ بھی نہیں سنے گا ہم موڈی کے اگینس تو بہت سن سکتے ہو آپ وہ تو آپ کسی بچے کو بھی پوچھ لو وہ بھی لگا دے گا اچھے یہ پورا جو میڈیا کے اندر پروپاگینڈا جو چلانے کی کوشش کی جارہی ہے یا پھر ایک تھیوری جو دی جارہی ہے اس پورے پروٹسٹ کو لے کر آپ اس پورے پروٹسٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور پورا جو میڈیا کا جو ایک تھیوری دینے کی کوشش کی جارہی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں آپ ہم میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو میڈیا جو ہے گودی میڈیا زیادہ ہے ٹھیک ہے اور جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے خالستانی اور انتقوادی کا نام دیا جا رہا ہے اگر اپنی حق کی آواز اٹھانا انتقوادی ہے تو ہاں ہم انتقوادی ہیں اگر ہم انتقوادی ہیں تو آؤ ہمیں ریسٹ کرو ہمارے اگیسٹ ایسا ایر درج کرو یہاں پہ آپ کو جو سیوہ باو دیکھ رہا ہے جو سمرپن دیکھ رہا ہے یہ انتقوادی ایسا سمرپن ہوتا ہے ایسا سیوہ باو ہوتا ہے کس بیس پہ سرکار نے ہمیں انتقوادی گوشت کیا ہے کس بیس پہ یہاں پہ خالستان بولا جا رہا ہے اپنے حق کی آواز اٹھانا اپنے حق کے لیے بات کرنا انتقواد ہیں ہم انتقوادی تو وہ ہیں جو سنسدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر اتنے سارے مقدمی ہو رکھے ہیں جنہوں نے اتنے ظلم کیے ہیں انتقوادی تو وہ ہیں سرکار ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیتی ان کے اوپر کیوں نہیں بیانباجی کرتی ان کے ایم پی جو ایم پی جن کے اوپر اتنے مقدمی درج ہو رکھے ہیں سرکار ان کے اوپر کیوں نہیں ایکشن لیتی ان کے اوپر بیاندازنی کرتی ہندوستان کے لوگ اگر اپنے حق کی آواز اٹھاتے ہیں تو وہ انتقوادی ہیں اندولن کرتے ہیں تو وہ خالستانی ہیں یہی رہ گیا ہندوستان میں لوگ تنتر کا ہے ہم نے اس لوگ تنتر کی پرکیرے کے حساب سے سرکار کو چنا تھا اور اس سرکار کے ذمہ واری تھی کہ یہاں کے لوگوں کی شاشن اور پرشاشن کا کیا دائتب ہوتا ہے میڈم لوگ تنتر کا کیا دائتب ہوتا ہے لوگ تنتر وہ سارا سرکاری عملہ جس کے اندر شاشن اور پرشاشن چلتا ہے جو لوگوں کی سویدار سوریت کے لئے بنائے جاتا ہے نہ کہ تانہ شاہی شاشن چلتا ہے نہ کہ یہ حکم بتا دیے جاتے ہیں نوٹ بندی کے بھی انہوں نے بہت سالے فائدے بتایا تھے کیا فائدہ نکلا آپ کو دیش کے عرض ورہ وستہ کتنی پیچھے چلی گئی آج اگر ہم یہ لڑائی جو ہے نا میڈم یہ آپ جو دیکھ رہے ہو لاکھوں کی سنکھیا میں ہندوستان صرف پنجاب کی لڑائی نہیں ہے یہ پورے ہندوستان کی لڑائی ہے یہ پورے دیشواسیوں کی لڑائی ہے موڈی کے یا بی جی پی سرکار کو یہ اس بات کی پریشانی ہے کہ ان کو جو کورپریٹ گرانوں کو جو انہوں نے فائدہ پہنچانا تھا کورپریٹ گرانوں سے جو ان کو کمیشنے ملنی دی وہ روکی ہے ہندوستان نے وہ روکی ہے یہاں کے درتی پوتر نے آپ دیکھو کسی بھی پنڈال میں کسی بھی ٹینٹ میں کسی بھی ٹرولی پہ جا کے دیکھ لو آپ انداتا نے اپنے نام کو سارتھک کیا ہے انداتا شروع سے ہزاروں سارتھوں سے دیشواسیوں کا پیٹ بلتا آ رہا ہے آج بھی سندولن میں آنے والا سمرتھک آنے والا کسان آنے والا دیشواسی بکھا پیاسا نہیں جا رہا ہے ہر سویدہ کا خیال رکھا جا رہا ہے یہ انتقوادیوں کے کام ہوتے ہیں کس بیس پہ انتقوادی بولا ہے انتقوادی تو وہ سانسد میں بیٹھے ہوئے ان کے ایم پی ہیں ایم ایل اے ہیں جن کے اوپر کریمنل کیس چل رہے ہیں جن کے اوپر ایف آئی ایر درج ہو رکھی ہیں جو شوشن کرتے ہیں جو دمن کرتے ہیں وہ ہے انتقوادی یہ کیسے انتقوادی گوشت کر سکتے ہیں ہمیں مجھے یہ بتائیے سرکار جو ہے وہ نعرہ دے کر آئے تھی کہ کسانوں پہ اتیاشانے اب کے بار موڈی سرکار کر کے یہ ایک نعرہ دیا تھا جب موڈی جی آئے تھے دوہزار چوہدھا کی بات ہے آپ مجھے بتائیے کہ جو انہوں نے نعرہ دیا تھا کیا اس نعرے کو دے کر وہ سفل ہو پائے ہیں سفل کہاں سے آئیں گے پہلے تو بولتا تھا کہ دن اچھے دن آئیں گے اب آپ دیکھ لو کتنے کا اچھے دن ہے دیکھ لو نا کرونا کا تو ایک بہانہ لگا لیا نا پہلے دوسری بات آتنگوادی بولتے ہیں ہم لوگوں کو امریکہ کنیڈا انٹری دے رہا ہے پنجاب آلوں کو بھی دے رہا ہے سب کو دے رہا ہے ان کو تاپین کر رہا ہے آنتگوادی رہے ہیں کہ ہم لوگ ہیں ان کو تاپین کر رہے ہیں پاگوڑی ان کے کہنے پر آنتگووڑی جو خالستانی تھوڑی ہو جائیں گے ٹھیک ہے نہ یہ ایسے لوگ خالستانی ہوں تو ہم کو پراؤڈ ہے کہ ہم آنتگووڑی ایسے آنتگوڑی essa ہ США کار رہا ہے ہمارا پنجاب س對不起 ہم आ تع alright تو ہم کو پراؤڈ کرتے ہیں اپنے اے پر یہ لوگ ہیں جو ہاں خود آتنگوادی ہوتا ہے اس کو ساری دنیا یہاں تک وادی نظر آتی ہے پہلی بات تو یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کافی ناراض ہیں مودی سرکار سے بھی اور پورے میڈیا کے اس تنتر سے بھی جس میں اس پورے پروٹیسٹ کو ایک الگ طریقے سے ریپرزنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بات حقیقت ہے اگر یہاں پر اس طرح کے تطف جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آتنگوادی ہیں خلصتانی ہیں تو پولیس آکر دنوں سے شاید یہاں پر موجود ہے اس پورے پروٹیسٹ میں کتے دنوں سے آپ پروٹیسٹ ہیں میں آج ہی آئی ہوں اور یہاں جو بھی سنگت لنگا چل رہا ہے پروٹیسٹ چل رہے ہیں اس میں شامل ہونے آئے ہیں تو آپ پورا جو میڈیا میں جو فلوسفی چلائے جا رہی ہے کہ پورا پروٹیسٹ میں جو ہے وہ آتنگوادی ہیں یا خلصتانی ہیں یا بھی الٹر لیفنس کو پورا ہائی جیک کر لیا اس کو کس طرح سا بکتا ہے سب کو بتا ہے everybody knows کہ میڈیا is almost bought جو بھی کارپوریٹ کمپنیز ہیں they've bought most of the میڈیا جو میڈیا کوریج ہمیں مل رہی ہے وہ ہماری ریجنل میڈیا ہے which is helping us which is helping the farmers cover this whole thing کچھ نہیں تو ہماری آواز پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے ورلد تک کچھ میڈیا میں ایجنسیز ہیں جو ہمارا ہیلپ کر رہی ہیں they're trying to helping us spread the message and we are very grateful باقی پہنچے گی آواز پہنچے گی تو لوگوں یہاں امید میں ہے کہ ان کے آواز جو ہے وہ لوگوں تک ضرور پہنچے گی یہاں پر لگا تھا لوگ جو ہیں پروٹیس پہ بنے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ ہی سیوہ کا جو بھاب ہے وہ بھی دے رہے ہیں لیکن ابھی بھی ہمارے سوال یہ برقرار ہے کہ آخر یہ جو پروٹیس ہے اس کو خلصتانی آتنگوادی اور جو الگ الگ طرح کے نام دیے جا رہے ہیں وہ کیوں دیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی سوال رہے گا کہ اس پروٹیس میں جو تیم قانون واپس کرنے کی مانگ آئی تھی اس میں سی اے این آر سی اور جو پولٹیکل پریزنرس ہیں ابھی موجودہ سرکار کے دوران میں ان کو رہا کرنے کی مانگ آئی ہے ہم ان لوگ اس سے جانیں گے کہ آخر یہ جو مانگے ہیں اور ان مانگوں کے ساتھ کیا کیا مانگیں لوگوں نے رکھی ہیں اپنی اور یہ جو سی اے این آر سی کو واپس لینے کی مانگ ہے اور کرشی قانون کو لے کر مانگ ہے اور جو پولٹیکل پریزنرس ہیں جو قیدی ہیں چاہے اس میں ورور راو ہو شرجل امام ہو عمر خالد ہو ان سب کو رہا کرنے کی مانگ کیوں اور کس طرح سائی ہے آپ سے جانا چاہوں گی کہ تین کرشی قانونوں کو واپس کرنے کی مانگ کی ہے ساتھ میں اب آپ لوگ جو ہیں شرجل امام کو اور جیتے بھی راجلیتک جو قیدی ہیں چاہے اس میں شرجل امام ہو عمر خالد ہو ان سب کو کرنے کی وہ تو مانگتا کوئی کسے نہیں رکھی تھے اپنے کسانہ دولل لے آئے ہیں اچھا مجھے بتائیے کہ آپ جو ہے جیسے میڈیا میں ایک پرسپیکٹیف چلا جا رہا ہے کہ جہاں پر خلستانی موجود ہیں آتنگوادی موجود ہیں اور ابھی جو پولٹیکل پریزنرس کو لے کر پورا ہوا ہے اس کو کس طرح ساپ دیکھتے ہیں کوئی یہ تھے خلستانی موجود نہیں کوئی ایک مطلب سرکار دیا اپنیاں چال لائے سرکار دیا اپنیاں پولسی ہیں گالت پاس سے تیان لے آنو لوگ کالا کچھ سارے جیوی دار پر آکتے ہوئے اسی دیکھ رہے ہیں کوئی یہ تھے ہے کوئی خلستان دیا کوئی کسے تھے بورڈ لائے یا کسے دوسرا یہ دوسری آپڑا حکم انگڑا روندیا نے اینا نے گنا آتوا دیا باکھ بات دیا اینا نے ساڑا گالا کو ٹنڈ دی کوشی کی تھی ساڑی جمین کھوئی ایک اینے ایم ایس پی لگ لگ رو گی چھے ساو روپایی ایک وانٹل مکی بھی کی او دو ایم ایس پی کتے گئی سی ساڑا چو ناجڑا روڑ رہا منڈیاں چے ساڑا کسان روڑ رہا کھیتاں چے اینا نے کی ساڑا مول پایا اور آئی اپنا حاکمہ گئے تینے قانون واپس کر رہے تو تینے ساڑی کوئی مانگ نہیں کھیتی وڑی سبندت حقان دے باستے سے اسی لانٹا آیا نہ کوئی اسی عطبادی نہ کوئی دوسرا خالستان تک ہوئی یہ دے پچھے مددہ نہیں چھیک ہے چھیک ہے تو یہاں پر جو لوگ ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس میں پورا کوئی خالستانی نہیں ہے یہ لوگ صرف کسان جو ہیں اپنی مانگو کو لکھا رہے ہیں یہاں پر بیٹھو ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ آخر اس پورے پروٹسٹ کی سب چاہی کیا ہے میڈیا جو ایک طرح سے ریپیزنٹ کرنے کوشش کر رہا ہے کہ اس خارون کے بارے میں کسان لوگ نہیں جانتے ہیں اور جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں باقی لوگ موجود ہیں یہ الٹر لیفٹ جو ہے اس نے اس پورے پروٹسٹ کو ہائی جیک کر لیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ٹویٹر پہ بھی ایک برا ٹرنٹ چلائے جا رہا ہے بی جی پی آئی ٹی سل کی طرف سے کہ فارمر پروٹسٹ جو ہے وہ ہائی جیک کر لیا ہے کیا واقعی الٹر لیفٹ جو ہے لیفٹ پارٹیز جو ہے کیا انہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے کسان پروٹسٹ کو نہیں نہیں کسی کو پردجہ نہیں کیا یہ کسانوں کا اندولن ہے کسان مجدور کا اندولن ہے کوئی راجنیدی پارٹی کا ازمیں روڑ نہیں ہے تو آپ یہ بتائیے کہ جو میڈیا میں ایک طرح سے پہچھایا جا رہا ہے کہ کسانوں کو معلوم نہیں ہے اس قانون کے بارے میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں انگلیش بولنی نہیں آتی ہے اس پورے جو ہے کس طرح سے دکھتے ہیں نہیں یہاں کا یوت آپ کو پاگل لگتا ہے آپ کو یوت پاگل لگتا ہے ہاں بھی کوئی یہ در بتائے کونسا یہ بہر یوت ہے یہ در موڈی میڈیا نا یہ وہ ہی چلا رہا ہے یہ موڈی میڈیا ہے وہ کٹنگ ایڈٹ کرتا ہے وہ ایسے بہتا ہے یہاں بھی یہ در خالصتانی ہے کون بولتے در خالصتانی ہے پورا فارمار اور ایک تا مجدور ہے ان کو پتہ نہیں چلتا کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں تو آپ یہ بتائے آپ نے پہائی کی ہے کیا پڑھے آپ میں نے پلس ٹو کی ہے پلس ٹو کی ہے اس کے بعد آپ کھیتی کسانی ہاں کھیتی کسانی ٹھیک ہے تو یہاں پر جو کسان موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ جو پورا پروٹیسٹ ہے یہ پورے اس میں جو ہے کسان موجود ہیں اس پورے پروٹیسٹ کو کسی نے ہائیجیک نہیں کیا ہے اور اس پورے پروٹیسٹ میں پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں کانوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں ہم لوگ ان سے بات کرنے کوشش کریں گے آپ کسان ہیں میڈیا سے آپ لوگ لوگ ہیں نا ٹھیک ہے آشا مجھے بتائیے کہ پورا جو میڈیا کے اندر جو پرسپیکٹیو چلایا جا رہا ہے کہ اس پورے پروٹیسٹ کو ہائیجیک کر لیا گیا کتنے دنوں سے یہاں پہ موجود ہیں ہم آجی آئے ہیں آجی ہے ٹھیک ہے کیا اس پروٹیسٹ کو ہائیجیک کر لیا گیا نئی پروٹیسٹ کو بلکل بھی ہائیجیک نہیں کر لیا گیا اتنے لوگ ہیں اگر کچھ پرابلم ہونی ہوتی ابھی تک ہو جاتی سبھی شاند مولی سے اپنا پردرشن کر رہے ہیں اور پورا ایک طرح کا فیملی انوائرمنٹ ہے ادھر سبھی کا اچھے بتائیں کہ میڈیا میں جو کہا جا رہا ہے کہ کسان جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہو سکتے ہیں جس طرح سے ٹیمپلیٹ اور جو پیمپلیٹ جتے بھی کچھ بینرز وغیرے نکل رہے ہیں وہ انگلیش میں نکل رہے ہیں تو یعنی کوئی سنگٹھن یا کوئی ایک کوئی سنگٹھن ہے ان کے پیچھے جو اس طرح سے کر رہا ہے کہ واقعی کسان پڑھے لکھے نہیں ہے اس دیش دیکھئے کسان بہت پڑھا لکھا ہے آج کے دیش کا اور سب کو آج کے ہوتا گیا ہے کہ ہمارے پیرینٹس ہیں جو وہ کسانی کرتے اگر ہم کسانی نہیں بھی کرتے اٹلیس ہم سارا کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کسان پڑھا لکھا نہیں ہے آج کل بچہ بھی پڑھا لکھا ہوا ہے کسان کا کسان کا بچہ پر لکھے بہت آگے پہنچ چکا ہے ہم دنیا کی پدھنی کتنی کتنی بڑی کمپنیز میں پہنچ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسانی سے جوڑے نہیں ہیں تو اگر ہم کسانی سے جوڑے ہوئے ہیں ہم اپنے کسی کو بھی ایجوگیٹ کر سکتے تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسان میں ایجوگیٹڈ نہیں میڈیا کی طرف سے جو ایک برامر وادی جو ایک مانسکتہ کے ذریعے دکھایا جانے کی کوشش کی جاری ہے کہ کسان یا ایک خاص طبقہ جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا ہے اور پڑھائی پر شکشہ پر جو ہے صرف ایک خاص طبقہ برامر وادی مانسکتہ کا جو ہے اس کا ہی اس پر ادھکار ہو سکتا ہے یہاں پر کسانوں نے اس برامر وادی سوچ کو نکار دیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر اس پروٹسٹ میں جو ہے وہ پڑھے لکھے کسان موجود ہیں سب کو ایڈیوکیشن پتا ہے سب کو پتا ہے کہ کرشی قانون کیا ہے اور ان سے کیا نقصان اور کیا فائدہ ہونے والے ہیں دلی سے ویڈیو جنرلیس رضا احمد کے ساتھ ہینا فاطمہ فریڈم ایکسپریس